موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو قصہ یوسف علیہ السلام میں تفسیر سورہ یوسف علیہ السلام کے زمن میں ہم آیہ نمبر 39 تک پہنچے ہیں جس میں اللہ تعالی کا ارشاد پاک ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب السجن یا ارباب متفرقون خیرن باللہ الواحد القہار یوسف علیہ السلام ان قیدیوں سے بات کر رہے ہیں جس کے بارے میں ہم نے پچھلے درس میں ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالی کا ارشاد پاک ہے کہ یوسف علیہ السلام ان دو قیدیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ اے میری قید کے دونوں ساتھیوں محبت اور پیار سے تبلیغ ہوتی ہے اے میری جیل کے دونوں ساتھیوں اے میری قید کے دونوں ساتھیوں آیا ایک بات تو بتاؤ کیا متعدد خدا بہتر ہیں یا ایک اللہ جو غالب ہے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس حضرت یوسف علیہ السلام کے کلام میں یہ ایک بہت ہی خوبصورت انداز ہے اس میں لیکن کچھ باتیں ہیں جن پر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے جو پہلی آیت کے زمین میں حضرت یوسف علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تھا آیہ نمبر 38 میں جو میں آپ سے پہلے ذکر کر چکا ہوں پچھلے درس میں کہ اور میں نے پیروی کی اپنے حابہ ابراہیم اسحاق اور یعقوب کی طریقے کی یعنی کہ نبوت اور رسالت کا معاملہ اور نبوت کا اس بات علوہیت کے اس بات پر موقوف ہے اس لئے حضرت یوسف علیہ السلام نے علوہیت کے اس بات پر دلائل دینے شروع کی مخلوق کی اکثریت یہ تو مانتی تھی کہ ایک اللہ ہے ایک الہ ہے جو مستحق عبادت ہے وہ قادر بھی ہے اور وہی ساری کائنات کا خالق بھی ہے لیکن ان کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ گزشتہ زمانے میں جو نیک لوگ گزرتے تھے وہ ان کی صورتوں سے بست تراش لیتے تھے یا ستاروں کے نام پر بت بنا لیتے تھے اور اس اعتقاد سے ان کی عبادت کرتے تھے کہ وہ نفع پہنچانے والے ہیں اور تکلیف کو دور کرنے پر بھی قادر ہیں اس لئے حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسے دلائل قائم کیے کہ بتوں کی عبادت کرنا تو جائز نہیں ہے اور ان دلائل کی تقاریر انہوں نے جو بیان فرمائی ہیں تو اب قرآن کریم میں سورة الانبیاء میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی طرف نشاندہی فرماتا ہے کہ دیکھو اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور مستحق عبادت ہوتے تو آسمان اور زمین تباہ ہو جاتے ہیں کیونکہ اگر دو خدا ہوتے اور دونوں کی مساوی قوت ہوتی اور دونوں میں سے ہر ایک اپنی مرضی کرنا چاہتا تو کائنات کا نظام تو چلتا ہی نہیں ایک کہتا ہے کہ بھئی رات کرو ایک کہتا ہے سورج نہیں نکل سورج کو نکال دو تو ایک کہتا ہے سورج مشرق سے نکلے گا ایک کہتا ہے نہیں میری مرضی آج مغرب سے نکالو پھر یہ ایک چھوٹے سے ملک کے دو بادشاہ نہیں ہو سکتے تو کائنات کو اتنے سارے کیسے چلا سکتے تو یہ تو سارا معاملہ درم برم ہو جاتا سورج بھی ٹوٹ پوٹ جاتا خداوں کی جنگ میں ایک کہتا ہے کہ اس درق سے سیب اگانا چاہتا ہوں ایک کہتا ہے نہیں اس سال اس سے عام ہو گئیں گے تو سارا معاملہ درم برم ہو جاتا اور یہی وہ معاملہ تھا کہ یوسف علیہ السلام نے اس کی طرح نشان دہی کر کے فرمایا کہ دیکھو کئی خدا اور ایک خدا تو آئی ہیں ماشاءاللہ سے اقل مند لوگ ہو خود ہی فیصلہ کرو کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اتنے زیادہ خداوں اور نظام بھی چلتا رہے نبی نظام کائنات کو چلانے کے لیے اس کائنات میں زور آزمائی ہوگی تو پھر سارا کے سارا شیرازہ بکھر جائے گا تو اس سے معلوم ہوا کہ خداوں کی کسرت فساد ہے اور جب خدا صرف ایک ہوگا تو وہ صرف ایک قسم کے نظام کو جاری کرے گا اور چونکہ اس کائنات کا نظام ایک طرز پر جاری ہے زمین میں آسمانوں میں چاند ستاروں میں یہ تمام معاملات میں ایک ہی نظام معلوم ہوتا ہے ہیوانوں میں پیدائش کا طریقہ وہ ہی دیکھتے چلے آ رہے ہیں تو چونکہ ہر چیز ایک ہی نظام کے تحت چل رہی ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے اس کے چلانے والی ایک ہستی ہے ورنہ تو فساد ہو جاتا ہے اور میرے ساتھی میں بتاؤ کہ متعدد خداوں کا ماننا بہتر ہے یا ایک اللہ کو ماننا بہتر ہے جو غالب ہے سب پر حاوی ہے الواحد القہار سب پر حاوی ہے سب پر غالب ہے اور اکیلا ہے دوسری بات یہ جو بت ہیں یہ تو بنائے جاتے ہیں یہ بنانے والے کیسے ہو سکتے ہیں اور یہ تو مغلوب اور مقہور ہیں غالب اور قاہر تو نہیں ہیں کیونکہ اگر کوئی انسان ان کو توڑنا ہے خراب کرنا چاہے تو یہ تو روگ بھی نہیں سکتے اور جب یہ اپنے آپ کو کسی ضرر یا ہلاکہ سے بچا نہیں سکتے تو تمہاری مدد کیا کریں گے تمہیں کیا نفع پہنچائیں گے اور یہ جو فرمایا کہ ان متعدد اور اور مختلف قداؤں کا پوچھنا بہتر ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ بنانے والے نے مختلف مقدار اور سائز کے بت بنائے تھے اور ان کے رنگ اور ان کی شکلیں بھی مختلف تھیں اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان بتوں کے بنانے والے جس رنگ جس سائز اور جس شکل کے بت چاہتے تھے بنا لیتے تھے تو اے میرے بھائیویں بتاؤ کہ ان متعدد اور مختلف اور مجبور اور مقہور بتوں کی پرستش کرنا بہتر ہے جو کسی کو نہ تکلیف دے سکتے ہیں نہ تکلیف دور کر سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نفع لے سکتے ہیں نہ نفع چھین سکتے ہیں خود بتاؤ ان کی عبادت کرنا یا اس اللہ کی جو صحیح معنوں میں عبادت کے لائق ہے جو واحد ہے ہر چیز پر قادر ہے اور ہر خیر اور ہر شر پر غالب ہے وہ جس سے چاہے ضرر کو دور کر دے اور جس کو چاہے نفع پہنچا دے تو اس کی عبادت کرنا بہتر ہے یا ان کی تیسری بات کہ اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا ہی اس کی عبادت کو واجب کرتا ہے کیونکہ فرض کرو اگر دو خدا ہوتے تو ہم کوئی علم نہیں کہ ان دو میں سے ہم کس خدا نے ہمیں کس نے بیدا کیا اور کس نے رزق دیا اور کس نے آفتوں اور مصیبتوں کو دور کیا کس نے نفع پہنچایا تو ہم تو شک میں پڑ جاتے ہیں ہم اس کی عبادت کریں کہ اس کی عبادت کریں اس کو خوش کریں تو کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں کہ مری کم عبادت یہ آپ دیکھیں نا یہ بت پرستوں میں ہندووں میں یہی معاملہ آپ کو نظر آتا ہے ان کو خبر ہی کوئی نہیں کہ ان کو کون کیا دیتا ہے انہوں نے خود ساختہ کچھ چیزیں بنا لی ہیں بس انہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں یہ لکشمی ہے یہ پیسے دیتی ہے اور وہ جو ایک کالیم آتا ہے اچھا کہیں کالیم آتا ہے تو کہیں وہ کسی اور نام سے ہے عجیب معاملات ہیں معاملات ہیں یعنی آپس میں ہی سمجھ نہیں آتا کہ یہ چکر کیا ہے تو جو اتنا گڑمٹ معاملہ ہوتا وہ معاملہ پھر ٹھیک نہیں ہوتا چاہے تم سناتن ہی کہتے رہو اس کو تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے یہ معاملہ اپنی ذات میں اتنا مختلف ہی ہے کہ جب تم نے اتنے متعدد اور مختلف بت بنا رکھے ہوں خدا بنا رکھے ہوں خود بنا رکھے ہوں ان کے ساتھ خود مفروضات گھر رکھے ہوں نہ وہ کسی نفے کے نہ کسی نقصان کے نہ تمہیں کوئی اس بارے میں علم ہے کہ یہ ایسا کر سکتے ہیں بس اپنی طرف سے بنائی بھی ہے اور خود ان کو پھر عبادت کا تم نے مستحق بنایا ہوا ہے کہ یہ اس کا ہے بت ہے وہ اس کا بت ہے لیکن جب خدا ایک ہوگا تو پھر شکی نہیں ہوگا یقین کے ساتھ اس کی عبادت ہوگی جہاں تو عبادت میں شک ہے پتہ نہیں اس کو بنائے تو وہ نراز نہ ہو جائے اس کو بنائے تو یہ نراز نہ ہو جائے پتہ نہیں یہ دیتا ہے کہ وہ دیتا ہے تو اے میرے بھائیوں اب بتاؤ کہ متعدد اور مختلف خداوں کا ماننا بہتر ہے یا اللہ کو ماننا بہتر ہے جو غالب اور قہار ہے پھر چوتھی بات کہ قہار کی شرط یہ ہے کہ اس کے سوا اور کوئی قہر کرنے والا نہ ہو اس کے قہار ہے اور وہ اپنے سوا ہر ایک کے لئے قہر ہے اور اس کا تقاضی یہ ہے کہ معبود واجب الوجود لی ذاتی ہی ہو کیونکہ اگر وہ ممکن ہوگا تو وہ اپنے وجود میں کسی موجد کا محتاج ہوگا پھر وہ مقہر ہوگا قاہر نہیں ہوگا اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ معبود واحد ہو کیونکہ اگر معبود دو ہوں گے تو ان میں سے ہر ایک دوسرے پر قاہر ہوگا کیونکہ قہار وہ ہوتا ہے جو اپنے سوا ہر ایک کے لئے قاہر ہے اور جب ہر ایک دوسرے پر قاہر ہوگا تو ان میں سے ہر ایک مقہر ہوگا اس لئے ضروری ہے کہ جو معبود قہار ہو وہ واجب الوجود لی ذاتی ہی ہو سات واحد بھی ہو اور جب معبود واحد ہے تو افلاک معبود نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ تو متعدد ہیں کواقب سیارے متعدد ہیں ہیوان جماعتات نباتات یہ متعدد ہیں دیکھنا یہ کوئی صاحب کو پوجھ رہا ہے کوئی بندر کو پوجھ رہا ہے کوئی چوئے کو پوجھ رہا ہے کوئی درختوں کو پوجھ رہا ہے یہ متعدد ہیں یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں یہ کیسے نفع نقصان کے مالک ہو سکتے کواکب سیارے کیسے ستارے کیسے ہو سکتے تو اس لیے سب متعدد ہیں جس نے ستاروں کو رب مانا تو وہ بھی عرباب متفرقین ہیں وہ قہار نہیں ہو سکتے اسی طرح عرباب جنہوں نے روحوں کو مانا جسموں کو مانا وہ بھی معبود نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ بھی متعدد ہیں ملٹپل ہیں تعداد میں متعدد چیزیں قہار نہیں ہو سکتی کیونکہ قہار کا مانا یہ ہے کہ اس پر کوئی قاہر نہ ہو وہ سب پر قاہر ہو اور وہ تو صرف واحد ہی ہوتا ہے جمع نہیں ہو سکتا جمع ہوگا تو تزاد ہوگا تزاد ہوگا تو قہار نہیں ہوگا تو اے میرے بھائیوں یہ بتاؤ کہ متعدد اور مختلف چیزوں کو رب ماننا بہتر ہے یا اللہ کو رب ماننا بہتر ہے جو واحد بھی ہے اور قہار بھی ہے اچھا اسی طرح پانچوی بات اللہ واحد ہے یعنی اس نے اپنی پہچان کرانے کے لیے اور اپنی عبادت کا حکم دینے کے لیے ایک لاکھ سے زیادہ انبیاء اور رسول بھیجے اور آسمانی کتابیں نازل فرمائیں صحائف نازل فرمائیں اس نے یہ دعویٰ کیا کہ اس تمام کائنات کو اس نے پیدا کیا اور وہ اکیلا اس نظام کو چلا رہا ہے فرض کیجئے کہ اس کے علاوہ اور خدا بھی جس نے اس دنیا کو بنانے اور چلانے میں اپنا اپنا رول ادا کیا اور وہ عبادت کا مستحق ہے تو کیا اس نے اپنی پہچان اور شناعت کرانے کے لیے اور اپنی عبادت کا حکم دینے کے لیے کوئی نبی اور رسول اس دنیا میں بھیجا کہ صرف وہی ایک نہیں ہے اس دنیا کو بنانے اور چلانے میں ہم دو ہیں یا ہم دو سے زیادہ ہیں کوئی تو میسج آتا نہ ایسا اس کا کوئی تو نبی اس قسم کی دلیل یا موجزہ لے کر آتا لیکن ہر نبی کا ایک ہی معاملہ رہا شروع سے لے کر کہ ایک خدا واحد کی عبادت اور وہ آتے ہی اسی لیے رہے کہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے تھے گمراہی کیا تھی وہ ایک خدا کو بھول کے غیر کی عبادت میں پڑ گئے تھے تو ان کو واپس راہ راست پر لانے کے لیے اللہ کے نبی اور رسول آتے رہے تاکہ اس سے باطل دعوے کا رد ہوتا رہے اور اس خدا واحد کی طرف سب کی نظر کرائی جائے اگر ایک سے زائد ہوتے معاد اللہ تو وہ کوئی اشتراکی نظام ہوتا لیکن اشتراکی نظام تو کہیں تعلیمات میں نہیں ملتا کسی بھی قوم و مذہب میں چلے جائیں ایک خدا واحد کی عبادت کا ذکر ملتا ہے پھر لوگوں نے بعد میں اس کے اندر افتراء پردازیاں کرتے ہیں اپنی طرف سے چیزیں ڈال لیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان بتوں کو عرباب کیسے فرمایا جبکہ ان میں سے کوئی بھی رب نہیں ہے یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے یوسف علیہ السلام نے لفظ عرباب کا اطلاق کیا جو رب کی جمع ہے تو بت عرباب کیسے ہو سکتے ہیں وہ تو جھوٹے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کلام ان کے اعتقاد کے اعتبار سے تھا وہ جو قیدی تھے نا ان کے اعتقاد میں تو وہ ان کو رب مانتے ان کو ان کے اعتقاد کے بارے میں بتایا جیسا ہم بولتے ہیں نا اندوں کو یا تمہارے بھگوان یہ تو تم نے خود بنا لی ہم تو نہیں بھگوان بولا تو وہ اس ٹرمنالوجی استعمال کر رہے ہیں جو ان کی فہم میں آ جائے اور معنی یہ ہے کہ اگر بالفرض وہ رب ہوں تو پھر متعدد رب ماننا بہتر ہے یا ایک اچھا حضرت یوسف علیہ السلام کے اس کلام میں توحید پر ایک اور دلیل ہے اور وہ یہ ہے کہ متعدد آقاؤں کے مقابلے میں ایک آقا کو رازی کرنا اور اس کی تعاد کرنا آسان ہے بھئی تمہارا بادشاہ ملک کا ایک ہے نا دو بادشاہ تو ملک کے نہیں ہے تم ایک بادشاہ کے دو نوکر ہو میں ایک عزیز مصر کا ایک فرد تھا غلام تھا اس کی خدمت کا ایک آقا کے ہو سکتا اب ایک ساتھ آدمی دو آقاوں کا تو نہیں ہو سکتا تو فرض کیجئے ایک شخص کے دو آقا ہیں ایک کہتا ہے کہ اس وقت سو جاؤ دوسرا کہتا ہے نہیں جاغو ایک کہتا ہے اس وقت کھاؤ دوسرا کہتا ہے مت کھاؤ تو دونوں کی ایک وقت میں اتعاد تو بڑی مشکل ہو جائے گی تو جب چھوٹی سی چھوٹا سا یہ معاملہ اتنا پیچیدہ ہو سکتا ہے تو کائنات کا نظام تو درم برم ہو جائے گا اچھا اب اگلی آئیہ مبارکہ کی طرف آ جائیں جس میں یوسف علیہ السلام کہ تم عبادت کرتے ہو اس کو چھوڑ کر ما تعبدون من دونہی الا اسماء سمیتموہا انتم و آباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان ما انزل اللہ بہا من سلطان ان الحکم اللہ لیلہ امر اللہ تعبدو اللہ ایہا ذالک الدین القیم ولیکن اکثر الناس لا يعلمون تو دیکھو اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو تم وہ تو صرف چند اسماء ہیں الا اسماء سمیتموہا جو رکھ لئے ہیں کس نے تم نے انتم تم نے و آباؤکم اور تمہارے باپ دادا نے اللہ نے ان کے ساتھ کوئی سند نہیں نازل کی یہ دیکھو حکم صرف اللہ کا ہے ان الحکم الا لیلہ اس نے حکم دیا کہ تم اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرو یہی صحیح دین ہے ذالک الدین القیم لیکن ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اب یہاں پر ایک اعتراس کا جواب پہلے دے دوں کی جو آیاء مبارکہ سے پہلے والی آیت ہے کہ کیا متعدد اور متفرق رب ماننا بہتر ہے یا ایک اللہ جو قہار اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان متفرق ارباب کے مسمیات اور ان کے مصادیق موجود ہیں اور اس آیت میں فرمایا کہ ان کے صرف اسماں ہیں یعنی مسمیات اور مصادیق نہیں ہیں اور یہ دو آیتوں میں پھر بظاہر کھلا تعارض ہو گیا تضاد ہو گیا ٹکرا رہی ہیں اب اس کے دو جواب علماء نے دیئے ہیں وہ دیکھیں دیکھیں وہ کہتے ہیں دیکھو وہ ان بتوں کو اللہ اور معبود کہتے تھے حالانکہ ان بتوں میں علوہی صفاد موجود نہیں تھی پس یہ بت نام کے اللہ اور معبود تھے اللہ اور معبود کے مزداق اور مسمع نہ تھے اس لئے یہ کہنا صحیح ہے کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ صرف اسماں ہیں نام ہی نام ہیں اس سے پہلی آیت میں یہ فرمایا وہ ان کے خود ساختہ رب ہیں نہ کہ وہ فی الواقع رب ہیں تو خود ساختہ ہوئے تو پھر کیا ہوئے بس نام ہی نام ہیں پھر دوسری دوسرا جواب جو ہے اس کا یہ ہے کہ روایت ہے کہ وہ بت پرست مشبہ تھے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اصل الہ تو نور عاظم ہے اور ملائکہ انوار سغیرہ ہے اور انہوں نے ان انوار کی صورتوں پر یہ بت تراش لیے تھے اور حقیقت میں ان کے معبود انوار سماویہ تھے اور یہی مشبہ کا قول ہے اچھا ان کا عقیدہ تھا کہ ایک بہت بڑا جسم عرش پر مستقر ہے اور وہ اس کی عبادت کرتے اور حقیقت میں ان کا تصور شدہ جسم موجود نہیں ہے پس وہ ایسے اسما کی عبادت کرتے تھے تو تفسیر کبیر میں یہ دو جواب موجود ہیں اچھا کفار کے اس قول کا رد کہ اللہ نے بتوں کی تعظیم کا حکم دیا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ بت پرستوں کی ایک جماعت یہ کہتی تھی کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ یہ بت اس معنی میں خدا ہیں کہ انہوں نے جہان کو پیدا کیا ہے لیکن ہم ان بتوں پر معبود کا اس لیے اطلاق کرتے ہیں اور ان کی اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ ہمارا یہ اعتقاد ہے یہ بلیف ہے کہ اللہ نے ہمیں ان کی عبادت کرنے اور ان کی تعظیم بجا لانے کا حکم دیا ہے اللہ نے ان کے اس دعوے کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ ان بتوں کو الہ اور معبود کہنے کا حکم اللہ نے نہیں دیا اور نہ اللہ تعالیٰ نے اس نام کو رکھنے کی کوئی دلیل نازل کی اور اگر اللہ کے علاوہ کسی اور نے یہ حکم دیا ہے تو اس کا حکم لائق التفات اور قابل توجہ نہیں ہے وہ حکم واجب القبول ہوگا جو اللہ کی طرف سے آئے گا اور اس کی اطاعت ہوگی کوئی سی غیر کی اطاعت نہیں ہوگی کیونکہ حکم دینے کا حق صرف اللہ کا ہے اس لیے فرمایا کہ ان الحکم الا لاللہ حکم تو صرف اللہ کا ہے اچھا اللہ کے مستحق عبادت ہونے کی بھی دلیل یہاں ملتی ہے کہ پھر اللہ نے حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرو امر اللہ تعبدو اللہ کیونکہ عبادت انتہائی تعظیم اور اجلال بجا لانے کا نام اور انتہائی تعظیم اسی کی جائز ہے جس نے انتہائی نام و اکرام کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو پیدا کیا اسی نے اس کو زندگی دی اسی نے عقل دی رزق دیا ہدایت اتا کی اللہ کی انسان پر بے شمار نیمتیں ہیں اور اس کے احسان کی وجوہات بھی غیر متناہی ہیں اور یہ اللہ کا انسان پر انتہائی نام و اکرام ہے اور جب انتہائی نام و اکرام اللہ نے کیا ہے تو انتہائی تعظیم اور اجلال کا بھی وہی مستحق ہے اس لئے اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو ذالک الدین القیم یہی سیدھا لاستہ ہے ولیکن اکثر الناس لا اعلمون لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے کہ عبادت کا مستحق صرف اللہ تعالی ہے لہٰذا وہ زمین میں رونما ہونے والے واقعات کا استناد افلاق اور ستاروں کی طرف جو تم کرتے ہو کیونکہ ان کو یہ علم ہے کہ کوئی چیز بھی کسی سبب کے بغیر رونما نہیں ہوتی وہ دیکھتے ہیں کہ گرمی اور سردیوں کے موسم جو زمین پیداوار حاصل ہوتی ہے اس میں سورج حرکت کر رہا ہے کوئی چاند کی تو وہ ان چیزوں کو جو سبب ہیں جو بظاہر ان کو ازباب نظر آتے ہیں وہ انہی کے پیچھے پڑ گئے ہیں اس لیے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اپنی عقل سے وہ جس چیز کو متحرک پاتے ہیں کہ بھئی دیکھو سورج ہے اسی سے پھر حرارت ہے اور حرارت سے پھر نمود ہے اور پھر زندگی ہے تو وہ اس نے عبادت شروع کر دی تو اپنے خودساختہ فرضیہ یہ جو حوادث کا سبب افلاق و کواقب ہیں انہی کی عبادت میں پڑ گئے حالانکہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نازل نہیں فرمائی حقیقی خالق و مالک عبادت کے لائق صرف اللہ ہے جو واحد ہے اور تم نے ان افلاق و کواقب کو خالق مان لیا ہے یا ان کی عبادت میں پڑ گئے ہو یہ سمجھتے ہو کہ ان کی وجہ سے ہوتا ہے جو ہوتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ تم عقل رکھنے کے باوجود بے عقل ہو جاننے کے باوجود انجان ہو بے جان ہو انہی سینس کے جانتے کچھ نہیں ہو اس لیے فرمایا کہ اکثر لوگ نہیں جانتے اب یوسف علیہ السلام نے جب ان لوگوں کو ان کے خواب کی تعبیر بتائی اس کے اوپر پھر انشاءاللہ اگلے درس میں بات کروں گا ویسے خوابوں کی تعبیر جو ہے نا ہے بڑا کمپلیکیٹڈ میٹر اس لیے میں نے اس پر آپ کو ایک سیریز بھی دی تھی اس پر میں زیادہ کام نہیں کر سکا بہت تفصیل درکار ہوتی ہے اس کی پھر الگ کتب ہوتی ہیں اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھئی میں نے اس علم کے بعض باب آپ پر کھولیں چھوڑ تھوڑے سے باب پرابلی پوائنٹ زیرو فائف پرسنٹ می بھی لیکن میں تعبیر رویا نہیں کرتا میں نے اس علم کے حلقے سے کچھ باب اس لیے کھولیں تاکہ آپ کو اس فن کے بارے میں پتا چلے یہ کتنا کامپلیکیٹڈ فن ہے اور اپنے خوابوں کو ہر کسی کو نہ بتایا کرے مجھے بھی نہ بتایا کرے میں بھی نہیں جانتا میں نے تو اس لیے چند چیزیں آپ کے سامنے کھولیں وہی جو بھئی بندے کی جتنی ہو اس کو بتا دینا چاہئے کہ بھئی میری بسات ہے میری اوقات ہے میں اتنا جانتا ہوں اور اس سے زیادہ نہیں جانتا بتا دینا چاہئے انسان کو صاف دبردستی انسان ترم خان منع پھرے کہ میرے پاس آ جائے میں بتاؤں گا اور آتا جاتا کچھ نہیں ہو یہ تو دھوکہ ہوگا اللہ محفوظ رکھے کہ انسان کو ایسی بات کرے جس کا وہ مزداق نہ ہو بیسی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے کرم سے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے بس ہمارے حال پہ رحم فرمائے ہمارے پلے میں تو کچھ نہیں ہے جو تھوڑا کچھ اللہ تعالیٰ نے عنایت کیا ہے اس کو آپ تک پہنچانے کی ایک آجزانہ طالب علمانہ کوشش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے بہرحال خوابوں کے معاملے میں اگر آپ نے تھوڑی بہت اور کچھ انفرمیشن لینی ہے تو آپ اس پلیلسٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ سریز ہماری جو ہے وہ کیسی لگ رہی ہے جس میں ہم سورہ یوسف اور سات قصہ سے یوسف علیہ السلام کو سات لیے چل رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں